نمسکار میں ہوں شردہ آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری خاص پیشکش خبروں کا ایکس رے میں وہ شو جس میں آپ خبروں کی گہرائی تک جاتے ہیں دیٹیل سے جانتے ہیں خبروں کو خبروں کی پرت در پرت کھولتے ہیں ہم باقی تمام خبروں کے بیچ سے چند کر لاتے ہیں ان خبروں کو جو صرف آپ کے لیے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری خاص پیشکش خبروں کا ایکس رے تو چلیے سب سے پہلے بتاتے ہیں وہ کون سی خبریں ہیں جن کا ہم ایکس رے کرنے جا رہے ہیں پہلی خبر پانی میں بہے کروڑوں جہاں کیا ہے اس خبر کے پیچھے کی خبر آپ کو بتائیں گے دوسری خبر چھتیزگر کے ساتھ بھید بھاو کیسا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور تیسری خبر مورٹی اناجوں کا گنتف یدیش اس کے بارے میں بھی دیں گے جو انکاری تو چلیے شروع کریں گے اپنی پہلی خبر سے اور پہلی خبر پہلی خبر کافی اہم ہے اور اس خبر میں بات مردی پردیش اور چھتیزگر دونوں ہی راجیوں کی ہوگی ویسے تو سرکار اپنے دوارہ کیے گئے وکاس کاریوں کا نرمان کاریوں کا دھول پیٹتے رہتی ہے لیکن جب بھی قدرت اپنا کہر دکھاتی ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اس سال ایم پی اور چھتیزگر دونوں ہی راجیوں میں بارہ نے بھاری تواہی مچائی جنجیون است ویست ہو گیا بھاری بارش کے وجہ سے صرف مانفتہ کو ہی نقصان نہیں پہنچا بلکہ اس نے سرکار کے تمام دعووں کی پول کھول دی ویسے تو سرکار کروڑ روپے خرج کر کے پولوں کا نرمان کرواتی ہے لیکن پھر بھی اس سال کے برسات میں ان پولوں کا جو ہشر ہوا وہ کسی سے چھپا نہیں پچھلے سال بھی دونوں راجیوں میں کئی پولوں کو بارش سے نقصان پہنچا تھا کئی پول تو پوری طرح سکشتی کرست ہو گئے تھے تو کئیوں کا تو ناموں نشان ہی مٹ گیا اب اس کی بات چھوڑیے جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن اب بات آتی ہے کہ ان ٹوٹے ہوئے پولوں سڑکوں کی مرمت کی کیا لیکن کیا ہوا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ان کی مرمت ہوئی یا نہیں آج ایم پی کے شہر رول کی ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں تصویر میں صاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندی پر پول نہیں ہونے کی وجہ سے ایک گرب ودی محلہ کو پانی کے تیز بہاف کو پار کر علاج کے لیے اسپتال لے جا رہا ہے راستہ اور پل نہیں ہونے کی وجہ سے گاؤں تک کوئی واہن نہیں پہنچ پاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آپات اس تھی میں لوگوں کو جان جوخم میں ڈال کر اسپتال جانے جانا پڑتا ہے یہ تو صرف ایک ہی زلے کی ایک تصویر ہے اس سالہ بار کے ایسے کئی زلوں میں تباہی مچائی ہے اور لوگوں کی زندگی اجارتی آواجاہی کا راستہ ڈردی پر پول سب دھراشائی ہو چکے ہیں لیکن کیا اس پر شاسن نے کچھ کیا کریں گے اسی کا ایک سوڑے تو شروعات کریں گے مدھی پردیش سے ایم پی میں بار نے بہا دیے پول جہاں بہاری بارش سے ایم پی کے کروڑوں روپے کے پول بارش میں بہ گئے گوالیا چمبل میں آٹھ سال پہلے بنا ڈان بھی بہ گیا کئی ایسے پول بہ گئے جن کا نرمان آٹھ دس سال پہلے ہی ہوا تھا بھنڈ کے گورئی اڈوکھر میں تو دوزار سترہ میں تیرہ در شملہ ایکتر کروڑ سے پول بنا تھا اور وہ بہ گیا مہز تین دنوں کی بارش میں ہی تیتیس کروڑ کی پول بہ گئے پچھلے سال بہے پولوں کو بھی ابھی تک درست نہیں کیا گیا تھا اور اس سال بھاری بارش کی چلتے اور پول بہ گئے چھتیس گڑھ میں پول نرمان کے لیے یوجنا تیار چھتیس گڑھ کا بھی ہزاپ کتاب دیکھ لیتے ہیں سرکار نے پانچ ہزار تین سو کروڑ کی سوکرتی دی ہے آر آر پی یوجنا کے تحت پچیس پولوں کے لیے راشی دی گئی آکڑوں کے مطابق چو سٹھ سڑک اور چھے پولوں کا نرمانکار باقی ہے بھاری بارش سے چھتیس گڑھ کے بھی کئی سڑک پول شتیگرست ہو گئے ہیں اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا چاہے ہم مدھیپردیش کی بات کریں یا پھر ہم چھتیس گڑھ کی بات کریں جگہ جگہ سڑکوں میں گڑھے ہائیوے میں یہ گڑھے ہیں جس سے ہی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے راکیش چطربیدی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہمارے سموات دتا راکیش یہ یہ واقعی میں بڑی چنتہ کے ستھیتی ہے کہ بارش ہوئی قدرت نے اپنا کہر دکھایا پول بہ گیا پول ٹوٹ گیا ایک تو یہ بات اس پہ بھی دو سوال اٹھتے ہیں کہ کیا اچھی گنواتہ نہیں تھی گنواتہ والے پول نہیں تھے جس کی وجہ سے اتنی آسانی سے ڈہے گئے اور اگر وہ ڈہے بھی گئے اس کے بعد کیا کیا گیا پچھلے سال کی بارش میں جو پول بہ گئے تھے ان کا آج تک نرمان نہیں ہوا تو لوگوں کو تو ظاہر ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن گنواتہ اچھی خراب کی اس کو لے کر جانچ بیٹھ ہوئے اور یہ دیکھیں کہ پورے معاملے میں لیوپوں کی کرنے کی بات کر لے کرنے کی جانچ بیٹھ ہو رہے لیکن جانچ اب تک نرمان نہیں ہوتا ہی ہے جانچ اس کی ہو چکی ہے کہ سکنا کا نستان ہوا ہے لیکن پلکہ جہنے کا پلکہ بہنے کا جو ساراں ہے اس کی جانچ پر ہی ہوتا ہے تو جاہر طرح پر سوال یہ ہی اٹھ رہے ہیں کیونکہ ہم پلکہ نرمان کی بات کریں تو جب پلکہ نرمان ہوتا تو یہ ہی دیکھنا ہوتا ہی نصرک اپنان کی گلتی جب جو بار کے حالات بنے آپ کی سکتی بنے تمہارے جی بہت کچھ رہنا چاہیے اس میں جیدنگ یہی تکھی جاتی ہے اور یہی کیا یہی کاران ہے کہ پلکہ نرمان سے پہلے تمہار موقع پر جاتا ہے موقع موینہ کیا جاتا ہے مانسی ہے جو پلکہ نرمان ہو جاتا ہے اس کے بعد سریعت پر بار کے پلکہ نرمان ہو جاتا ہے آپ پاس اچھا دھی بھی بھلنے لائک ہے یا نہیں ہے یہ تمہارے جاتے ہیں یاہر طور پر جو بار کے بیچ پلک بہے ہیں دیکھیں کھوٹے نہیں ہیں ایسا نہیں ہوئے کہ پورا علاقہ جو ہے بہے گیا اور یہ تو پلوں کی بات ہے راکیش ہم سڑکوں کی بھی بات کریں جو ہم بتا بھی رہے تھے درشکوں کو سڑکوں کی بھی بات کریں تو سڑکوں کی بھی کموں بھی اشارت یہی ہے ایک بہت بڑی وجہ سڑکوں کے خراب ہونے کی یہ ہے کہ سڑکوں کا نرمان ٹھیک سے نہیں ہوا تھا پھر وہیں گڑوتہ پر بات آ جاتی ہے کیا اچھی پروڈکٹس کا استعمال نہیں کیا گیا تھا اتنی جلدی سڑکیں بھی خراب ہو رہی ہیں پل بہ جا رہے ہیں زراسی بارش سے تین دن کی بارش پر پل بہ گیا دتیا کا پل سب کو یاد ہوگا کیسے ڈاہ تھا آنکھوں کے سامنے اور اس سب کا نتیجہ کل ملا کر جنتا ہی پستی ہے جنتا کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جنتا ہی پریشان ہوتی ہے راکیش جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ راکیش پل تو پل سڑکوں کی بات کریں بارش کے ویسے سڑکیں بھی خراب اور پھر ایک بار بات گڑوتہ پر آتی ہے کہ آخر جو پروڈکٹس ہیں وہ صحیح استعمال نہیں ہوئے تھے کیا سامان ٹھیک نہیں تھا اور اگر ٹھیک نہیں تھا تو پھر کیوں جانچ نہیں کیوں کاریوائی نہیں کیوں اتنا سمیہ لگتا ہے ہر چیز میں ہر چیز کو ٹالہ کیوں جاتا ہے یا پھر انتظار کیوں کی نہ جاتا ہے کہ دوسری بار کچھ ایسا ہو تب دیکھا جائے گا دیکھیں سردہ سیجھے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھئے پچھلے سال بھی پل بہے ہیں اس بار بھی پل بہے گئے ہیں لیکن جانچ رپورٹ یہ نہیں آئی ہے کہ آخر کار وہ کونسے کارن تھے کونسی کامی کونسی کمی تھی جس کے کارن پل بہے ہیں اور یہی کارن ہے دیکھیں ہم سڑکوں کی بات کر رہے تو سڑکوں کے حالات بدھے پردش میں ہر سال ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی تقنیق کی جانکاری کر رہے تو تقنیقی ہی ہے کہ جس ایجنسی نے سڑک کا نرمان کیا ہے تین سال تک برابر اس کا مینٹیننس ہونا چاہیے بارش کے پور مینٹیننس ہونا چاہیے لیکن مدیبرچہ شب بات کر رہے تو بارش کے پور تو مینٹیننس کیا ہی نہیں گیا تو جاہر طور پر یہ جو ہم کہیں کہ کون زیمبے دار ہے تو سیدھے طور پر دو ہی زیمبے دار ہے ایک تو وہ ایجنسی جس نے سڑک بنایا ہے اور دوسری وہ ایجنسی جس کے جمعے سڑک ہے یعنی سرکاری ایجنسی اور پرائیوٹ ایجنسی دونوں کا ہی یہ کھیل ہے لیکن یہ کھیل لگاتار جاری ہے کیونکہ یدی اس معاملے میں کاروائی ہوتی ہے کہ پچھل سال یہ پول وہے تھے یدی اس معاملے میں کاروائی ہوتی ہے جو کمپنی نے نرمان کیا ہے کیا وہ blacklisted ہوتی ہے اس پر جرمانہ لگتا تو جاہر طور پر ہے جو اگلے نرمان ہو اس میں اس بات کو سنجیدگی رکھی جائے گی کیا یدی کوئی کوتا ہی بڑھتی گئی کوئی اس میں گھنمتا میں کمی کھامی پائی گئی تو کاروائی ہوگی ہم سڑکوں کی بات کریں اکیلے رائدانی بھوپال نہیں بلکہ پورے مدبردیش بابن جلوں میں سڑکے خراب ہیں اس کو لے کر مکمتری نے ناراجی کی بھی جاہر کی ہے لیکن ہم افساروں کی بات کریں تو افسار اس وہ راستہ تلاشنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی مرم مت کر دی جائے لیکن وہ ایجنسی جو جمبے دار تھی اس ایجنسی کے کارن جو کی تین سے چار مہینی تک لوگ ان سڑکوں کے گھڑوں کے بیچ چلنے کو مجبور ہوئے کئی کے بیمار ہوئے کئی ایکسینٹ ہوئے کئی کی موت ہو گئی لیکن ان کے اخلاف جو کاروائی ہونا چاہیے کاروائی نہیں ہو رہی اور یہی کارن ہے کہ اگلی بار جب سڑکے بنائی جائیں گی اگلے وال جب پل بنائے جائیں گے تو اسی طرح پر بنائے جائیں گے تو جو مہن خامی ہے اگلی بار تو جو بنا جائیں گے لیکن پچھلے جو بنے اس پر بھی اب یہ کاروائی کرنے کی ضرورت ہے جانچ کا وشہ ہے یہ کیونکہ نہ جانے کتنے بیمار ہوئے آپ نے کہا نہ جانے کتنوں کا آکسیڈنٹ ہوا تو کون ذمہ دار ہے آخر اگر خراب سڑکوں کی وجہ سے ہوا سڑکے خراب کیوں ہیں گھمپر کے بعد پھر وہیں آ جاتی ہے خیر اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں کیا ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا آرہا کے اشتاوام جانکاری دینے کے لیے کل یعنی منگلوار کو وانے جوتسف کے ادخاتن سمہاروں میں مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے ایک بار پھر کینڈر کی موڈی سرکار کے ساتھ ہی پورو سیم رویل سنگھ پر حملہ بولا سیم بھگیل نے کینڈر سرکار پر بیدھاکاروں پلگاتے ہوئے کہا کہ کینڈر سرکار کو ایتھنول پلانٹ کی عنومتی نہیں دے رہی اور اس سے اناج اور کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی سیم بھوپیش بھگیل نے کہا تیز گھر میں دھان کی پیداوار کافی زیادہ ہو رہی ہے لیکن اناج خریدنے والا کوئی نہیں اس لیے کینڈر سے پیڈی سے ایتھنول بنانے کی مانگ ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ہی سال چھتیز گھر میں ایتھنول اتپادن کے لیے دو ہزار بیس میں چار ایکائیاں ستھاپت کی گئی تھی دو ایکائی مونگیلی ایک ایکائی مہا سمون اور جانجگر چاپا میں ان چاروں ایکائیوں سے قریب 500 کلو لیٹر ایتھنول کے اتپادن کی بات کہی گئی تھی حالاکہ ان ایکائیوں میں دھان سے ایتھنول بنانے کی بات نہیں کہی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں کنڈری سوڑک پریوہن منترے نیتن گچکری نے اگلے ایک سال کے بیتر پورے دیش میں فلیکس فیول اور واہنوں کے رول آؤٹ کی بات کہی تھی خاص بات یہ کہ ایسے واہنوں کے انجن میں ایتھنول یا گیسولین کا استعمال ہوگا ایسا نہیں ایسا ہونے پر ہمیں پیٹرول کا ایک وکلپ مل جائے گا ساتھ ہی ابھی ہم ایک لیٹر پیٹرول پر جو سو روپے کا بھکتان کرتے ہیں اس سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا کیونکہ ایتھنول کافی قفائیت ہی ہے اور اس کی قیمت بھی بہت کم ہوئی تو آج اس خبر کی ایک ایک ڈیٹل آپ تک پہنچائیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ بھوپیش بھگھیل نے اس مردے پر کینڈر سرکار پر نشانہ کیوں ساتھ ہاں ہمارے پاس آناج دھان کے ادھکتہ ہے بھارت سرکار نہیں خرید رہی ہے ہم نے کہا کہ ہم کو ایتھنال بنانے کے انمتی مل جائے وہ بھی نہیں کرنے کے قرآن سے کسانوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے دیش کو نقصان ہو رہا ہے یاد اس کے انمتی مل جائے تو نشیت روح سے ویدیسی دھن بھی بچے گا ادیوگ بھی لگیں گے روجگار بھی ملے گا اور کسانوں کو دام ملے گا تو چلیے سب سے پہلے تو جانتے ہیں ایتھنال کیا ہے جہاں چلیے گرافکس کے ذریعے جانیں گے کہ آخر ایتھنال کیا ہے جس کو لے کر اب اتنی بات بھی ہو رہی ہے الکوہل کی طرح ہوتا ہے یہ جسے پیٹرول میں ملا کر فیول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایتھنال کے پروڈکشن گرنے کے ساتھ ساتھ دھان سے بھی ہوتا ہے اسے پیٹرول کے ساتھ ملانے پر کاربن مونو آکسائٹ کا سرجن کم ہوگا ایتھنال کے استوال سے دیش کے لوگوں کو تیس سے پہتیس روپے پرتی لیٹر کا فائدہ ہوگا کہ اندر سرکار نے اس ورش 8.5% ایتھنال سمبریشن پاس کرنے کا لکش رکھا ہے وہیں سرکار نے اگلے 10% اگلے ورش 10% اور 2025 تک 20% کا لکش رکھا ہے چلیے اب یہ بھی جان دیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ مکہ منتری بھوپیش بھگھیل آخر کے اندر سے ناراض کیوں ہیں 36 گڑھ میں ایتھنال کے لیے اتھنال کے لیے اتھنال اچھلے سال یعنی دو ہزار بیس میں مونگیلی مہا سمونل اور جانجگیر چاپا میں ایک آئیوں کی ستھاپنا ہوئی 36 گڑھ میں بمپر دھان کا پادن ہوتا ہے ایسے میں دھان کو دھان خریدی نہیں ہو پاتے جس سے کسانوں کو لقصان ہوتا ہے سرکار بچے ہوئے دھان سے ایتھنال پروڈیوز کرنا چاہتی ہے سی ایم کا یہ کہنا ہے کہ کینڈر پردیش کو دھائیس سالوں سے اس کی انومتی نہیں دے رہا ہے اور اسی لیے جو اکھی منتری ہے ان کی ناراضگی بھی ہے اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ایتھنال ہے اس کا اتھنال کہاں کہاں ہو رہا ہے سرکار ایتھنال نے 422 ایتھنال پریوجنا کو صدھانتک روپ سے منظوری دے دی ہے یہ پرستاب 22 راجیوں کے ہیں راجیوں کے ناموں کا اعلان نہیں ہوا حالانکہ یوپی ہریانہ مہاراشتر میں ایتھنال اتھنال اتھن ہو رہا ہے ان سارے راجیوں میں گنے سے ایتھنال بنایا جا رہا ہے 36 گر سرکار دھان سے ایتھنال بنانے کی انومتی مانگ رہی ہے لیکن ابھی انومتی نہیں ملی ہے اور اسی کو لی کر بھوپیش بگھیل کی ناراضگی بھی ہے روپیش گپتہ پولٹیکل ایڈیٹر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں روپیش دھان سے ایتھنال انومتی نہیں ملی اور بھوپیش بگھیل نے اپنی ناراضگی ایک بار پھر ظاہر کی جی ہاں اور یہ ناراضگی کہیں اور نہیں بلکہ کینڈری سرکار کے کارکرم میں کینڈری سرکار کے عدیقاریوں کے سامنے ظاہر کی ہے اور صرف اس مسئلے کو لے کر کے ظاہر نہیں کی ہے جس طرح سے جو یہاں کے منتری ہیں ان کو موقع نہیں ملتا کینڈری منتریوں سے ملنے کا سمجھ نہیں ملتا اس کو لے کر کے بھی ناراضگی ظاہر کی ہے اور یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ اس ناراضگی کو وہاں تک پہنچا دیجئے گا اور کچھ مدد بھی کریے گا تاکہ ان لوگوں کی مصلاقات ہو جائے تاکہ باتچیت آگے بڑھے کینڈر اور راجی کے بیچ میں جب سے بھوپش سرکار بنی ہے لگا دار گتیلوز بنا ہوا ہے ایسے کئی مسئلے ہیں جس طرح کینڈر اور راجی سرکار کے بیچ میں ٹھنی ہوئی ہے خاص کرسے دھان کے مسئلے پر ٹوائلے کینڈر سرکار نے جس طرح سے کوٹا کم کیا دھان کا پھر اس کے بعد سرکار نے یہ پرستاؤ رکھا کہ ایسے نال اس کے بنایا جائے ایسے نال بنا کر کے مارکٹ میں بیجایا چکی جو کھریدی ہے وہ قریب دو گنا ہو چکی ہے جو پچھلی سرکار ہے اس کے مقابلے لہٰذا سرکار نے اس کی بھی کوشش کی لیکن کینڈر سرکار نے عنومتی نہیں دی ایسے نال کی منظوری تو دی لیکن دھانچا ایسے نال بنانے کے منظوری نہیں دی دوسری طرف سرکار نے گننے سے ایتھنال بنانے کے لیے اپنے جس میں بھی گننہ کار کھانے ہیں ان کے ساتھ پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ ایمویو کر رکھا ہے مکہ کا جو پرستانسکران کینڈر بنایا جا رہا تھا اس کو چینج کیا ہے اور وہاں بھی ایتھنال بنایا جائے گا لیکن دھان کو لے کر کے کینڈر سینومتی ابھی تک نہیں ملی ہے اور راج سرکار کے لیے چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ قریب نبی لاک ٹن دھان کا اپارجن ہوتا ہے تو اس کا جب کینڈر اسے نہیں لے گی تو آخر راج سرکار کیا کرے گی ہم ہم بلکل تو ناراضگی ہے کینڈر سرکار سے موکی منتری بھوپیش بگھیل کی بابا شکریہ آپ کا روپیش تمام جانکاری دینے کے لیے اگلی خبر میں بات بھارت کے موٹے اناجوں کے گنتب یدیش بننے کی کرشی منتری نرین سنگھ تومر نے حال ہی میں جی ٹوینٹی دیشوں کی کرشی بیٹک میں کہا کہ بھارت موٹے اناج جیسے سوست خاردی پدارتوں کے لیے گنتب یدیش بن رہا ہے سرکار کو پوشن کو دور کرنے کے لیے بائیو فوٹی فائٹ قسموں کو بڑھاوا دے رہی ہے بائیو فوٹی فائٹ قسموں کا مطلب بھرسلوں کی ان قسموں سے ہے جن میں الگ الگ پرکریہوں کی مدد سے سوکشم پوشک تتو کی ماترہ بڑھائی جاتی ہے سنگتراشتر نے بھارت کے پرستاف کو سویکار کیا اور اب دو ہزار تیس کو انتراشتری موٹا اناج برش کے روپ میں خوشت کیا ہے تو یہ بھارت کے لیے ایک بڑی اپلپ تھی ہے تو آج کینوریے منتری کرشی منتری نے اس کی جانکاری دی واقعی میں یہ اپنے آپ میں ایک بھارت کی اپلپ دی موٹے اناجوں میں بھارت سب سے بڑا اتپادک بن رہا ہے تو یہ آج کی خبریں جب موڑا اناج ہمارے یہاں تھالی کا حصہ ہوا کرتا تھا دیرے دیرے اب پوشک اناج کی طرف سے دھیان ہٹا اور لوگ گیوں اور دھان کی طرف زیادہ صفت ہو گئے آج اس بات کی آوشکتہ پڑھنے لگی ہے کہ پوشک اناج پرتے ناغریک کے لیے جروری ہے اور ویسیس روپ سے وہ لوگ جن کو پوشک آہار پوری طرح نہیں مل پارا ان کو ملے اور اس لیے بھارت سرکار نے ملٹ سیر منائی جائے یہ سینکتراش سبا کے خادیبم کرسی سنگٹھن کے سمکش پرستاؤ رکھا تھا اور مجھے پرسندہ ہے سینکتراش نے دو اجار تیس کو ملٹ سیر گوشت کیا ہے تو یہ آج کی خبریں جن کو آپ نے سمجھا ہوگا آپ سے سرکار رکھنے والی خبر چاہے ہم بات کریں جر جر ہوئے پلو بہ گئے پلوں کی یا ہم بات کریں بھارت کی اس اپلبدی کی یہ ایک خبریں جو آپ کے سرکار سے تھی کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات کچھ ایسی خبروں کے ساتھ جو آپ کے لیے ہوں گی آپ سے سرکار رکھنے والی ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے نیوز 24 مردی پردیش 36 تب تکentreہ